بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات زندگی میں نو رمضان دیکھی ہیں یعنی کہ نو رمضان گزارے ہیں دسویں رمضان کے شرح ہونے سے پہلے آپ پردہ فرما گئے یعنی کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے اس طرح سے آپ نے اپنے زندگی میں روز فرض ہونے سے وفات تک نو رمضان گزارے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہری اور افتاری کیسے ہوتی تھی یعنی کہ آپ سہری اور افتاری میں کیا کیا چیزیں خانہ پسند کرتے تھے اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افتیاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا اس لئے آج کا ہمارے یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے تو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھ کر شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کے نماز سے پہلے چند خجوروں سے افتاری فرماتے تھے یعنی کہ آپ تاجہ خجوروں سے افتاری کرتے تھے اگر تاجہ خجور نہ ملتے تو پھر آپ کو اس خجور سے یعنی کی سوکھی خجور سے افتاری فرماتے تھے اور کبھی خجور بھی نہ ہوتی تو پھر پانی پی کر افتاری کرتے تھے ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افتاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی جیسے کی فل یعنی کہ آپ ایسی چیز سے روزہ کھولنا زیادہ پسند فرماتے تھے اس لئے یاد رکھیں تاجہ خجور سے افتاری کرنا یہ مستحب ہے اگر تاجہ خجور نہ ملے تو خوشک خجور سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے اور اگر کبھی خوشک خجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افتاری کرنا بھی ہمارے نبی کے سنت ہے یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افتاری میں آنکھ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لئے آپ نے منع فرمایا ہے بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افتاری میں آنکھ کے پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے میدے کو نقصان پہنچتا ہے اس لئے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لئے ایسا کرتے تھے مگر آنچ کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افتاری میں سموسے اور پکوڑی کھانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں مگر یاد رکھیں ایسا اللہ کے پیارے نبی کبھی نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سہری کھاتے تھے تو بلکل آخری وقت میں کھاتے تھے ادھر حضرت بلال ازان دے رہے ہیں اور ادھر آپ لکمہ کھا رہے ہیں اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا اور آپ نے اپنے موں میں خجور رکھی یعنی کہ افتاری کی ایسا آپ اس لئے کرتے تھے تاکہ اپنے امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہری کے وقت میں بکری کی سہری کھا رہے تھے حضرت علی بھی آپ کے ساتھ میں تھے اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت ختم ہو گیا ہے میں ازان دینے جا رہا ہوں آپ بڑائے مہربانی کھانا پینہ بند کریں اور یہ کہہ کر حضرت بلال ازان دینے چلے گئے اور ازان دینے کی تیاری کرنے لگے اتنے میں حضرت بلال کو خیال آئے کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینہ بند کیا ہے یا نہیں اس لئے حضرت بلال واپس آ گیا آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سہری کھا رہے تھے یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے صبح ہو گئی ہے تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیا اور کہنے لگے اے بلال ابھی وقت باقی تھا لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے پھر حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہوتی اب دوستو آپ کو ان دس چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ میں تینول فرمایا کرتے تھے یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانہ پینہ بڑا ہی سادہ ہوتا تھا شہد جیتون کا تیل کا دعا آپ بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے آپ اپنے مو اور دانتوں کا بہت خیال لگتے تھے اس لیے آپ کچھا پیاز اور لحسن کبھی نہیں کھاتے تھے آپ پیاز اور لحسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے نا پسند فرماتے تھے یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانہ پینہ پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے مگر اس چیز کو آپ برانہ کہتے تھے حدیث پاک میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی خانہ مل جاتا تھا آپ اس کو تنول فرما لیتے تھے یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں اس کو تنول فرما لیتے تھے مگر یہ دس چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھیں وہ آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ میں تنول فرماتے تھے نمبر ایک خجور دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خجور سب سے زیادہ پسند تھی آپ چند خجوروں سے افتاری فرماتے تھے یعنی کہ تاجہ خجوروں سے آپ افتاری کرتے تھے اگر تاجہ خجور نہ ملتے تو پھر آپ اس خوشک خجور سے افتاری کرتے تھے اور خوشک خجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانے سے افتاری کرتے تھے خجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو اجوہ خضور سب سے زیادہ پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں خضور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقع نہیں ہوتا ہے نمبر دو انگور دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا یعنی کہ آپ انگور کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے کیونکہ انگور انسانی صحت کے لیے بھی ایک بہت فائدہ منفل ہے نمبر تین انار دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے فلوں میں سے ایک فل ہے نمبر چار انجیر دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ گزاؤں میں سے ایک گزہ انجیر بھی ہے آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے فلوں میں سے ایک فل ہے کیونکہ جنت میں جتنے بھی فل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکہ ہوگا اور نہ ہی کوئی گھٹلی ہوگی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا فل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے نمبر پانچ تربوز دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت پسند تھا آپ اکثر تربوز کو خجور کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تربوز و خربوجوں کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے نمبر چھے دودھ دوستو دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزندیدہ گزان میں سے ایک گزا تھی آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا آپ اکثر گائیں اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے آپ کبھی دودھ کو کھالی تو یا پھر کبھی دودھ میں پانی ملا کر پینا پسند کرتے تھے نمبر سات شہد دوستو اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے اور یہی نہیں شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے نمبر آٹھ گوشت دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب خانوں کا سردار گوشت ہوگا آپ شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والا اور بھونے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تنور فرماتے تھے آپ کو بکرا اور بکری دھمبا اور اوٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا نمبر نو جو کی روٹی دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی بہت زیادہ پسند تھی آپ اکثر جو کی روٹی کو خانہ پسند کرتے تھے اور بگر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تنور فرماتے تھے نمبر دس چاول دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے